بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں عمران خان کا وزٹ عمران خان جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلاح کروانے جا رہے ہیں لیکن اہم ترین چیز جو ہمارے یہاں پر ڈسکس ہی نہیں ہو رہی کہ چائنہ کے پریزیرن کا وزٹ ہوا ہے انڈیا کا اور اس میں جو انڈیا نے نمک ڈالا ہے اس دفعہ چائنہ کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہمیں آپ کی کسی صورت کوئی پرواہ نہیں ہے کشمیر کے معاملے پر ایکچولی ڈسکس کیا ہوا ہے جس کی ابھی تک کوئی پیش شرف سامنے نہیں آئی اس پر تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے اور آگے کیا ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ایک چیز سمجھ لیجئے گا کہ چائنہ کے پریزیرنٹ آئے ہیں اور چائنہ وہ ملک ہے جو اس وقت سوپر پاور بننے کے لیے سب سے زیادہ فیوریٹ ہے اور وہ انڈیا کا وزٹ کرتے ہیں ان کے پریزیرنٹ اور ان کو رسیف کرنے کے لیے کون آتا ہے یہ سب سے زیادہ اہم ترین بات ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں نہ مودی آیا ہے نہ ان کے کوئی پریزیرنٹ آئے ہیں ٹامل نارڈو کے چیف منسٹر گورنر اور سپیکر ٹامل نارڈو کی اسمبلی کے آئے ہیں اور یاد رکھئے کہ ٹامل نارڈو وہ علاقہ ہے جہاں پر انڈیا سے بغاوت ہوتی رہی ہے یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ مودی نے پیغام کھلم کھلا دے دیا ہے کہ ہمیں چائنہ کی ضرورت نہیں ہے ورنہ آپ دیکھ لیں چائنیز پریزیرنٹ پاکستان آتے ہیں تو کس طرح ہم لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں کس لیول پر کرتے ہیں اگر محمد بن سلمان آتے ہیں کیسا استقبال ہوتا ہے لیکن مودی نے وہ کام کیا ہے جو ڈونالڈ ٹرم کرتا ہے لوگوں کے ساتھ خود ریسیف کرنے نہیں جاتا دوسرے لفظوں میں کھلم کھلا بتا دیا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے اس وزٹ کے اندر کشمیر پر جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انڈیا نے کلیرلی یہ بات کہہ دی ہے کہ کشمیر ہمارا انٹرنل ایشو ہے اور پاکستان کو اس سے دور رکھا جائے کیونکہ انڈیا کی بیک پر ہے اسرائیل اور اس وقت سب سے زیادہ اہم ترین ایشو یہ ہے کہ چائنہ کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں لیکن اس وقت چائنہ کو بھی ریلائز ہو چکا ہے کہ معاملات کیا ہے چائنہ کسی صورت نہیں چاہے گا کہ خطے کے اندر جنگ ہو آپ دیکھئے کہ جب بھی کوئی پرانا کوئی اہم ترین کسی ملکہ سربرا انڈیا آتا تھا تو اس کو تاج مہن لے کر جایا جاتا تھا آپ غور کریں کہ اس دفعہ انڈیا نے وہ کام کیا ہے نمک ڈال کے یعنی پریزینٹ آف چائنہ آیا ہے تو ان کو تاج مہن لے کر نہیں گئے ایسی پلیسز لے کر گئے ہیں جو کہ ہندو مذہب کے قریب ترین سمجھی جاتی ہے اور مسلمانوں کی کسی ایسی جگہ پر وہ نہیں لے کر گئے یعنی کلیرلی بتا دیا ہے ہمیں نہ تو مسلمانوں میں انٹرسٹ ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی کوئی بنائی ہوئی چیز میں انٹرسٹ ہے مودی نے کلیرلی پیغام دے دیا ہے ٹامل آڈو کے جو معاملات ہیں اس میں انڈیا کے خلاف بغاوت ہوتی رہی ہے اور ماضی میں الزام لگتا رہا ہے کہ چائنہ یہاں پر مداخلت کرتا ہے ان کے چیف منسٹر اور ان کے گورنر اور سپیکر سمبلی کے ریسیف کرنے کا مطلب ہے کہ ایک پیغام دینا یہ اسی طرح کا پیغام ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ سی پیک پاکستان نے کمپلیٹ کیا تھا تو اس وقت جنرل راہیل نے گاڑی ڈرائیو کی تھی نواز شریف کی اس وقت نونلی کے لوگ بہت سارے یہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی اس وقت نواز شریف معاملہ چلا رہا ہے جبکہ وہ ایک پیغام تھا دنیا کو کہ سٹیرنگ اس وقت بھی ریاست کے ہاتھ میں ہے اور ریاست کو پتا ہے کیا کام کرنا ہے اس وقت وہ ایکچولی پیغام دیا تھا انڈیا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ سی پیک پر ہم نے مکمل طور پر گریفت حاصل کر لیا ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پر چکے جنرل راہیل تھے اور وہ پیغام تھا کہ فوج اور ریاست اس وقت مکمل طور پر سی پیک پر کنٹرول رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے اسی طرح بودی نے بھی ایک پیغام دیا ہے اب صورتحال دیکھیں کہ چائنیز پریزیرنڈ نے کوئی ایک چیز یعنی انٹرنیشنل لیبل پر چائنہ کی طرف سے کشمیر کا ایشو ڈسکس ہی نہیں ہوا نہ بتایا گیا ہے ظاہر سی بات ہے پیشرفت اس میں ہونے ہی پائی ذرا سی بھی پیشرفت ہوتی تو ڈیفنیٹلی بات ہے چائنہ ضرور کرتا اب آپ دیکھیں کہ چائنہ کے پریزیرنڈ ڈائریکٹلی یہاں سے سیدھا چلے گئے ہیں نیپال اور یہ پچھلے بیس سالوں میں پہلے پریزیرنڈ ہے جو کہ نیپال گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ نیپال کے اندر اس وقت راہ کا اتنا زیادہ انفلونس ہے کہ شاید ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جو ممبئی کے جالی حملے تھے وہاں پر انہوں نے پکڑا کہ کساب کو پکڑ لیا یہ کر لیا وہ کر لیا وہ بیسیکل اس کو کھٹمنڈو سے اگوا کیا تھا دوزار چھے میں اور انڈیا کے تو سابق مہاشرہ کے آئی جی تھے ایسا مچریف وہ اپنی کتاب میں منشن بھی کر چکے تھے کہ اس کو اگوا کیا ہے کھٹمنڈو سے بہت سارے لوگ وہاں پر جو کام کرتے ہیں وہ راہ کے لیے کام کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہمارے کرنل حبیب بھی گئے تھے اور کرنل حبیب کس مقصد کے لیے گئے تھے یہ تو اس چیز پر ہم ڈسکس نہیں کریں گے کہ کیا تھا وہاں پر کیا معاملہ تھے لیکن ان کو وہاں سے اگوا کیا گیا اور وہ اس وقت دلی کے اندر قید ہیں یہ وہ معاملہ تھا جو پاکستان کے لیے بھی بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہینڈل کرنے والے ہیں یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں سے چائنیز پریزیرن نے جا کر پیغام دیا اور انڈیا کو یہ دورہ بڑا کھٹک رہا ہے کیونکہ چائنہ نے جا کر اس وقت نیپال کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ انڈیا کے انفلونس سے باہر نکلیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور چائنہ وہاں پر پیسہ انویسمنٹ سب کچھ کرنے جا رہا ہے جو کہ مودی کو حضب نہیں ہوا اگر مودی ریسیف کرنے نہیں آیا تو چائنہ اپنی اگلی چال چلے دیکھیں خطے کے اندر اس وقت چودری بننے کی لڑائی جا رہی ہے اس ساری صورتحال میں پاکستان جس طرف جا رہا ہے اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ ہر صورت ہمیں حل کرنا پڑے گا اس کے بعد دوسرا کوئی راستہ نہیں کیونکہ چائنہ کو پیغام دے دیا ہے انڈیا نے کہ کشمیر ہمارا انٹرنل ایشو ہے آپ کو اس میں پڑھنے کی یا پاکستان کی فیور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں